مرمانی نہیں اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرمانی نہیں تخت پر بیٹھے ہیں یوں جیسے اترنا ہی نہیں یوں مہو انجم کی وادی میں اڑے پرتے ہیں وہ خار کے دروں پہ جیسے پاؤں درنا ہی نہیں محصد و مکرم حضرات اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں طالبانِ علومِ نبوت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد ہندوستان کے اندر ظالم انگلزوں کا ساہہ بڑھتے گیا میرے دوستوں یہ کے بعد دیگر یہ وہ تمام خطوں کے مالک بنتے گئے اور چھوٹی بڑی تمام ریاستوں پر حابی ہوتے گئے پھر ہندوستانیوں پر وہ سیاہ دن بھی آیا کہ رکھتا رکھتا وہ لوگ پوری ملک پر قابل ہو گئے اس ملک کا ذمہ میں اقتدار ان کے ہاتھوں میں چلا گیا وہ یہاں کی مالک بن بیٹھے اور اس ملک کی عام اپنے ہی ملک میں مغلوب بن کر رہ گئے وہ یہاں آ کر حکومت کرنے لگے اور اس ملک کی عام اپنے ہی ملک میں مقومیت کی زندگی بسر کرنے لگی وہ یہاں آ کر آقا بن گئے اور اس ملک کی عام اپنے ہی ملک میں غلام بن کر رہ گئے لیکن کچھ گیرت مندر کو یہ بات پسند نہ آئی کہ اپنے ہی ملک میں غلامی کو ترجیح دیں کیونکہ انہاں اللہ عبدالعالمین کا فرما یاد تھا کیونکہ انہوں نے اللہ عبدالعزت کا کلام پر رکھا تھا ضرور اللہ مطلاً عبدالعالم کا لائف گر والا شئی فَمَرْغَزَقْنَاهُ مِنَّا رِسْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْقِبُ مِنْهُ سِرْنَا وَجَهَلًا حَلِيَسْتَغُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْاقْسَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وہ قرآن کریم سے عشنا تھے اس لئے قرآن نے بھی ان کی مدد کی قرآن نے بھی ان کی رہ نمائے کی قرآن نے بھی انہا راستہ دکھایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِي وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِي وَجَاهِدُوا بِعَنْوَالِكُمْ عَلْمُسِبُونَ فِي سَبِئِلِ اللَّهِ زَعَلَتُمْ خَيْتُ لَكُمْ اِنْكُمْ تُمْ تَعْلَمُونَ اور پھر آزادی کی ایک لمبی لڑائی شروع ہو گئی ربِ کعبہ کی قسم اس وقت مسلمان ترے تنہا میدان میں تھے وہ اکیلے لڑ رہے تھے جاؤ پلاسی کے میدان سے پوچھ لو جس نے نواب سراج دولہ کی گیرت دیکھئی تھی سرمگا پٹن کی معلی کا آرائی کا جائزہ لو جس نے شیرِ محسورتی کو سلطان شہید کی شہادت کا نظارہ کیا تھا سرزمینِ بارے گوٹ کو دیکھو جو آج بھی سید احمد شہید اور شاہ اسماعی شہید کی شہادت کا گواہ ہے مسلمانوں دو سو سال کے جودے مسلسل کے بعد انیس سو سیتالیس کو یہ دیش آزاد ہو گیا اور اس ملکے کی عوام کو گلامی سے آزادی مل گئی مگر اگلو اقصاب کے خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والوں کو آزادی کے بعد ہمیشہ اغیار باور کرانے کی کوشش کی گئی مسلمانوں کو تقلیق پہ پہنچائے گئے مسلمانوں کی مسجدوں کو توڑ کر ان کے دلوں پر چھوی چلائے گئے اور پھر حالیہ سرکار کے اقتدار پر آتی ہی ظلم و ستم کا نیا باب شروع ہوا ظلم و ستم کا نیا باب کھلا ان کے اقتدار پر آتی ہی آئینوں قانون کی دھجیاں اڑائے گئے اور پھر پھر دنیا نے دیکھا کہ دادری میں اخلاق احمد کو مار مار کر شہید کر دیا گیا سب زمینے جھارکن میں تبریز انسانی کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی کشمیر کے اندر آسی پا جیسی معصوم بچی کے ساتھ ظالم اور دریدوں نے دسترازی کی نہ جانے کتنے ہزار واقعات پیش آئے نہ جانے کتنے ہزار واقعات رونوں آئے مگر ہم پھر بھی یہ کہیں گے ظلم تو ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظلم تو ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے فون پر فون ہے تکے گا تو جم جائے گا واقعات کو دعوانہ ہے مہم دنیا کو دعوانہ ہے